بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان صاحب شاکر وفاق داری رکمت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں بہران شدید تر ہے سیاسی بہران موجود ہے معاشی بہران موجود ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سب اچھا ہے کہلوا کر اور دکھا کر یہ کہا جا سکے گا کہ جناب بہت زبردست چیزیں چل رہی ہیں ہر چیز کنٹرول میں ہے نہ ہی آئین پا مال ہو رہا ہے نہ ہی قانون کوٹ رہا ہے نہ ہی عدالتیں زیر اطاب ہیں نہ ہی میڈیا پابند ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ خبریں بہرحال پہنچ جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں اور خبریں نہ صرف پہنچ جاتی ہیں نکل جاتی ہیں بلکہ بہت دور دور تک چلی جاتی ہیں کہ ان فیکٹ اس وقت ہمارے مملکت خداداد میں ہو کیا رہا ہے اور فرد واحد کے کیا اخکامات ہیں فرد واحد کی کیا خواہشات ہیں اور فرد واحد پورے کو پورے سسٹم کو بلڈوز کرتے ہوئے اپنی جو فرمان جاری کر رہے ہیں اور اپنے فرمان کو وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہر فرمان منوان جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے ایک انچ بھی در نہیں ہونا چاہیے میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا لہٰذا یہ سب کچھ چل رہا ہے اس وقت بہت ہی ترون خانہ بہت ہی شدید ترین قسم کی لڑائیاں چل رہی ہیں اور وہ اس لیے چل رہی ہیں کہ چوری شدہ منڈیٹ ہے اور ڈکیتی شدہ منڈیٹ ہے اور ہارے ہوئے لوگ ہیں اور ہارے ہوئے لوگوں کو حکمران بنانا ہے پہلے ان پہ صرف فائننشل کرپشن کا چارج تھا مالی بدنوانیوں کا چارج تھا مالی بدنوانی کو مقدمے تھے ملیڈانڈک الزامات تھے لیکن اب ان پہ ایک اور الزام بھی ہے اور وہ مورالی بھی کرپٹ ہیں اور اور چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں وہ حکمران بننا چاہتے ہیں اور بزید ہیں فرد وحید کے ان کو حکمران بنایا جائے اس وقت سیچوشن یہ ہے حکومت سازی کا معاملہ ہے اور کوئی بھی اس سیاسی جنازوں کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کیا گیا تو کل کو ہمارا حال بھی ان سے بھی بتر ہوگا کیونکہ اس وقت مسلم نیگ نون کا ہو چکا ہے ایم کی ایم کا ہو چکا ہے اور نہ ہی ان کو ان کی باہر عزت ہے نہ ہی اندر عزت ہے اور اگر ان کو بنا بھی دیا جاتا ہے ان کو سارے کے سارے کو یہ گلدستہ تیار کر لیا جاتا ہے گلدستہ تو نہیں کہنا چاہیے گلدستہ تو بہت اچھا ہوتا ہے خوشکو آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس سارے ملبے کو اکٹھا بھی کر لیا جاتا ہے اور اس سارے ملبے کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنا بھی دی جاتی ہے تو اب ذرا تصور کریں کہ ان کی دوسری دنیا میں بیرونی دنیا میں عزت کیا ہوگی یہ امریکہ میں جائیں گے برطانیہ میں جائیں گے یورپ میں جائیں گے جرمن میں جائیں گے فرانس میں جائیں گے چائنہ کے سامنے جائیں گے رشیہ کے سامنے جائیں گے انڈیا کے سامنے جائیں گے یہ ان کی حیثیت کیا ہوگی ان کے پیچھے آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے کس کو نہیں پتا دنیا میں وہ کون سا ملک ہے یا دنیا میں وہ کون سا میڈیا ہاؤس ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ دو نمبری طریقے سے دو نمبر انتخاب ہوا چوری شدہ ہوا اور اس کے نتیرے میں آئے ہیں یہ حکمران جب کل کو پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے مختلف انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کا سامنا کریں گے تو وہ کس مو سے کریں گے ان کو خود کو بھی احساس ہونا چاہیے کوئی تھوڑی بہت شرم آ لیانی چاہیے اور خود ہی کہنا چاہیے کہ نہیں جناب یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے مہربانی کریں آپ کے اپنے مسائل ہوں گے آہ وہ ہیں لیکن آپ نے تو چلے جانا ہے تو ہم نے تو بہرحال ادھر ہی رہنا ہے اور پولٹیکل پارٹی کی ایج تو اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی لیکن میرا خیال ہے یہ تلے ہوئے ہیں کہ اپنی پولٹیکل پارٹی کو بھی آہ ختم کرنا ہے اور سارا کچھ تباہ کرنا ہے صرف فرد واحد کے لیے فرد واحد کے تابے ہیں اور آہ ابھی میں سن رہا تھا سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے آہ وہ کہہ رہے تھے کہ آہ لوگ تو پہلے بوٹ کو پالش کرتے تھے تو یہ تو انہوں نے بوٹ اپنے گلے میں ڈال لی ہیں اور ان کی پوجہ شروع کر دی ہے بوٹوں کی یہ اس وقت صورتحال ہے اور یہ ہر سب جانتے ہیں سوائے آہ دو کرداروں کے تین کردار ہیں آہ جو کہ ان کے علاوہ باقی سب پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت ہو کے آ رہا اور پاکستان کے اپنے پولٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں اور آہ نہ صرف یہ کہ صرف تین آدمیوں کے علاوہ جنہوں نے یہ چوری کیا اور جن کو چوری شدہ مال دیا گیا مال مسروع کا جن کے گھروں میں پہنچایا گیا آہ ان کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آہ صحیح نہیں کر رہے لیکن چونکہ آہ فائل جاتی ہے بڑے صاحب کے پاس ان کے بتایا جاتا ہے بریف کیا جاتا ہے لیکن وہ آگے سے غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں غصہ آتا ہے ان کو اور جب غصہ آتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے وہ پھر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ آہ یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں آہ اس کے علاوہ آہ یہ آہ جو اس وقت سیچویشن ہے اب اکیس دن کے اندر اندر جو ہے آہ اکیس دن کے اندر اندر یہ ساری حکومت سازی کا مرحلہ مکمل کرنا ہے لیکن مسئلہ ہے کہ سارے کے سارا الیکشن جو ہے وہ چوری شدہ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بہرحال بہت زیادہ سارف کر رہا ہے دن رات ایک کیے ہوئے اور وہ کوئی بھی نوٹیفکیشن جو ہے مسلم لیگ نواز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن اس نے کوئی نہیں روکا وہ مسلسل کر رہا ہے اس وقت جو کامیابی کے نوٹیفکیشن اب تک جاری ہوئے وہ تمام کے تمام کا تعلق نون لیگ سے موسٹلی اور نائنٹی نائن پرسنٹ تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے اور ان کو تو کم از کم آہ کنفرم کیا جائے کہ یہ ہی آپ جیت چکے ہیں تسلیق پروائی جا رہی ہے نو امیدوار ایک ایک نوٹیفکیشن ہوا نو امیدواروں کا اور اس میں این ایٹی ٹو سرگودہ سے این اے ترانوے چنیوٹ سے این اے نائنٹی فور چنیوٹ اور این اے نائنٹی ایٹھ فیصل آباد اور این اے ون ون ٹو رنکانہ صاحب این اے ون ٹو فور لاہور این اے ون ٹو ون ٹو زیرو لاہور این اے ون ٹو نائن لاہور این اے ون فورٹی ون سہیوال سب کے سب این اے ون ٹو نائن صرف ایک ہے میازر صاحب کے باقی سب کے سب جنہیں وہ نون لیگ کے امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے اسی طرح سے ایم کم کے جناب ایم کم اور پیپلز پارٹی کراچی کا سارا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی شک نہ رہے این اے ٹو ٹو نائن ٹو اور دو سو اکتیس دو سو بتیس دو سو تین تیس دو سو چونتیس دو سو پینتیس چھتیس دو سو سنتیس دو سو انتالیس دو سو چالیس اور یہ سب کے سب جو کراچی کے ایم این اے ہیں سب کا اعلان کر دیا گیا ہے سارا منڈیٹ جو ہے چوری ہے کیونکہ اس کے فارم فورٹی فائی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں سولہ سیٹوں کے صرف سولہ سیٹوں کے کراچی کے جو ہیں فارم فورٹی فائی موجود ہیں دو سو اکتالیس کا اعلان کر دیا ہے دو سو بیتالیس کا مصطفیٰ کمال صاحب عبدالقادر پڑھر فاروق ستار صاحب سید حفیظ اللہ سید امین الحقس خاجہ اظہار الحسن خالد مقبول صدقی صاحب احمد سلیم صدقی صاحب فرحان ششتی صاحب سب کی نوٹفیکشن جاری کر دیا گئے ہیں اور ان میں سے آہ موشٹی جو ہیں نائنٹی نائن پچھنٹ جمعہ وہ ہیں آہ پاکستان آہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں یا پھر متحدہ قومی محومت کے اور مسلم نواز کے ہیں ان کے نوٹفیکشن جاری کر دیا گئے ہیں اسی طریقے سے آج یہ سارے مقدمات جی نوٹفیکشن جیسے جیسے یہ جاری کر رہے ہیں یہ ہائی کورٹس میں چیلنج ہو رہے ہیں مختلف ہائی کورٹس میں اور ابھی جو سب سے پہلے ہوتا ہے یہ الیکشن ٹربیونل بنانے ہوتے ہیں ہائی کورٹس نے تو وہی نہیں بنائے جا رہے تاکہ اس کو ڈلے کیا جا میکسیمم دلے کر رہے ہیں اور انہی نوٹفیکشن کی بنیاد پر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا سیشن کال ہو جائے گا صوبائی اسمبلیوں کے سیشن کال ہو جائیں گے پھر حلف اٹھا لیا جائے گا حلف اٹھا کے کہا جائے گا دیکھیں نہیں اب تو حکومت بن گئی ہے تو اس کو پھر ڈلے کروایا جائے گا جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جوڈیشری کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس وقت تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آہ فرد واحد کا حکم چل رہا ہے اور لیکن اس کے بعد اگر فرد واحد کا آہ انوالو ہوں گے تو اس سے زیادہ مزید مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ وہ پلٹیکل میچ ہوگا تو اس لیے جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آہ سرکاری بکلہ کے ذریعے پھر جوڈیشری کو دباؤں میں لائے جاتا ہے پھر آپ کو ٹرانسفر کا مسئلہ ہے پھر پوائنٹ مرد کا مسئلہ ہے پھر بہت سو مرات کے مسائل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں تو بہرحال اس وقت جی فورٹی سیون فورٹی سیس فورٹی سیون فورٹی ایٹ اسلام آباد کے تینوں حلقے آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں ان کا تھا جی ان پہ طبیل ترین بحث ہوئی سب کچھ ہوا اور بلاخر اس کا جو ہے جیجمنٹ ریزر کر لی جیس چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے اور اس موقع پہ ڈکٹر تارک فازل چودری صاحب تھے ان سے جنرلسٹ نے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں تو وہ آپ پیش کر دیں آروں کے سامنے لے جائیں عدالت میں لے جائیں کہ جناب یہ فارم فورٹی فائیو ہیں یہ ہماری وکٹری ہے اور یہ ہماری برتری ہے تو بات ختم ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے وہ فارم فورٹی فائیو ہوتا تب بھی ہے نا فارم فورٹی فائیو ہے ہی نہیں ان کے پاس اور بغیر پنتالیس فارم کے بغیر مجورٹی کے بغیر آہ جیتنے کے یہ نوٹفیکشن کروا کے آرام سے بیٹھیں اپنے اپنے گھروں میں اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا پوری دنیا میں اتنا بڑا فراڈ کبھی نہیں ہوا جتنا یہ الیکشن آٹھ فروری کی گنتی کے بعد فراڈ شروع ہوا ہے اتنا بڑا فراڈ آج تک نہیں دیکھا پوری دنیا حیران ہے کہ اور اگلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا نہ صرف حیران ہے بلکہ وہ لانتان بھی کر رہی ہے اور کوئی کہیں نہ کہیں تو انسان رک جاتا ہے ٹک کی جاتا ہے لیکن کوئی بھی رکنے اور ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح سے این ای سیونٹی ون سیالکورٹ رہانہ ڈار صاحبہ وہ بھی اس وقت انہوں نے بھی وہ الیکشن کمیشن میں جائی ہوئی ہیں ان کی درخواست ہے پینڈنگ پڑی ہے اور انہوں نے الیکشن روکنے کی اس طرح کی ظاہر الیکشن کہاں روکا جاتا ہے متخواہ جاسر صاحب کی کامیابی کا نوٹفیکشن بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے لیکن سمات چل رہی ہے اور چونکہ اب ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ان کے ٹیکٹس کیا ہیں ڈلینگ ٹیکٹس یوز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کراچی سکومی اسمبلی کی اکیس نشیستوں کا نوٹفیکشن جو میں نے آپ کو بتایا جاری کیا ہے اور وہ ساری پیپس پارٹی اور پاکستان آہ ایمکو ایم کا ہے سارے کا سارا اکیس نشیستوں کا تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور کو تھرٹی ایٹ کا وہ کہتے ہیں پہلی جاری کیا جا چکے لہٰذا وہ سارے کا سارا معاملہ آہ ہو گیا پورا اب آتے ہیں آہ یہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور حلقوں کے بھی نوٹفیکشن جاری کیے جا رہے ہیں آہ لیکن آہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن اب فیصلہ نہیں کر رہا آہ اس کی وجہ ہے کہ جتنی جلدی فیصلے کریں گے ان کے فیصلے آگے ہائی کورٹس میں چیلنج ہوں گے ہائی کورٹس میں چیلنج ہوں گے تو وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گا کیونکہ چیف الیکشن کمیشن اور ان کے جو چار ارکان ہیں آہ وہ تو اب وہاں پہ نہیں ہوں گے ان کا سرسخ تو نہیں ہوگا اور یہ ویسے بھی اب کچھ ترسے کے بعد یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے یہ سارا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد جو ایک فراود الیکشن کروایا ہے تو لہٰذا یہ گیم آہ چل رہی ہے گیم آن ہے اور دوسری جانب آہ جو آہ معاملہ چل رہا تھا جی آہ پاکستان تحریک ان صافر یو عزاد امید وارہ انہوں نے پارٹی جوئن کرنی تھی تو جماعت اسلامی اب اگلی بات بتا دوں کہ انتقامی کاروائیوں دیکھیں کہاں کا تک پہنچی ہیں آ جماعت اسلامی کے ساتھ رات انہوں نے کہا آہ کہ جی خیبر پختونخواہ میں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں گے اور ادھر پارٹی جوئن کریں گے اور اس کے بعد مخصوص نشستیں جو ہیں وہ وہ Fear ہوں گی تو اس تین اکل ہی انہوں نے یہ کیا کہ خیبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی کی دو نشیستیں تھی اور ان دو نشیستوں کو انہوں نے مائنس کر دیا اور دوسرے امیدواروں کو جتوا دیا جماعت اسلامی کی وہاں پہ نمائندگی ہی ختم کر دی خیبر پاکٹونخہ میں اب وہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کیونکہ ایک قانونی نقطہ ہے کہ جس جماعت کی پارلیمان میں نمائندگی نہ ہو تو کیا اس جماعت کو بھی لوگ جوائن کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی تو اس میں کوئی آئینی قانونی طور پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کیونکہ جماعت ہے الیکشن لڑتی ہے الیکشن لڑنے کے بعد اگر ہار جاتی ہے اور اس کے بعد ازاد ارکان اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور جماعت اسلامی کو بھی حکم ہوا رات فرمان جاری ہوا کہ جماعت اسلامی کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائیں کیونکہ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ ہمارے جو پلین ہے ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس کے درمیان میں آڑے آئیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک لائف لائن دیں اکسیجن پروائیڈ کریں اور ان کو جینے کے لیے کوئی سانس لینے دیں تو لہٰذا انہوں نے بھی جماعت اسلامی کو بھی کلینوں نے ٹھکا لگا دیا اور ان کی سیٹیں بھی ختم کر دیں اور ان کی دو سیٹیں وہ بھی بھروا دیں اب جماعت اسلامی کی قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی نہیں ہے خیبر پکتونس قومی بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں لیکن یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس لیے پھر جماعت اسلامی نے وہ جو پریس لیز جاری کیا ہے اس کے بیگراؤن میں میں نے چیک کیا بیگراؤن میں یہ چیز ہے اور فرنٹ پہ وہ جو آپ نے پریس لیز جاری کیا کہ مرکز میں اتحاد تھا مرکز میں تو خیبر پکتونخواہ میں ہمارا اتحاد ہم نہیں یہ پیش کش قبول کرتے مرکز میں بھی ہونی چاہیے تو اس کو ریوزٹ کیا جائے گا پھر دوسرا جو مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو ایشو ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے اور انہوں نے خواتین کی مخصوص نشستوں کی پرحص نہیں دی اور وہ نہیں دی تو اس کو پھر اگن ایک لیگل اور ایک ٹیکنیکل جسٹس کی طرف جا سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو تنگ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہیں دوسری جانب حکومت سازی کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں جی اور کل سنا ہے بلاول بھٹو صاحب نے جب اعلان کیا کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے تو اس کے بعد فرمان جاری ہوا فرد واحد کا کہ جناب پاکستان پیپس پارٹی نے یہ کیا حرکت کی ہے تو انہیں کہیں کہ آپ کھڑا کریں ان کو سہارا دیں اور مکمل طور پر ان کو دیں آپ اپنی سپورٹ فراہم کریں کیونکہ یہ سیٹ اپ ہم نے ہر صورت میں چلانا ہے تو دیکھتے ہیں یہ سیٹ اپ چلتا ہے یا پھر پاکستان کی معیشت اور سب کچھ برباد ہوتا ہے کیونکہ یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے سولہ ماہ پاکستان کو برباد کیا اور انہی سپاروں انہی لوگوں کو اب دوبارہ اقتدار دیا جا رہا ہے تو جو لوگ سولہ ماہ میں پاکستان کو برباد کر کے گئے ہیں وہ آہندہ بھی ان کو جتنے مرضی عرصتہ تک رکھیں انہوں نے پاکستان کو بربادی کرنا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ پہلے بھی جو سولہ مہینے کی بربادی ہے اس میں سہولتکار جو ہیں وہ اس میں اتنے ہی گناہگار ہیں جتنے کہ یہ خود ہیں اور آئندہ بھی جتنی بھی پاکستان میں تباہی ہوگی تو سہولتکار جو ہیں وہ اس کا پارسل ہوں گے وہ اس کا حصہ ہوں گے وہ بچ نہیں سکیں گے اجازت دیلئے اللہ حافظ اجازت دیلے اللہ حافظ سہولتکار جد tir رجو مجحدہ گخورد سم Lage